پانچ دنوں سے مسلسل جو فائنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ اسپرنٹس ہے احتجاج کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی جو ان کی امیدیں ہیں دم نہیں توڑ رہی ہیں اور اس وقت بھی یہاں پرسکولی میں یہ احتجاج کر رہے ہیں حالانکہ جو تعداد پہلے دیکھی تھی آج اس تعداد میں ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ پاس دنوں سے لگا تھا آپ احتجاج کر رہی ہیں کل میں نہیں آ پائی تھی مجھے کل پینک اٹیک آ گیا تھا پچھلے چار دن سے کچھ کھایا نہیں تو کل پورا دن میں ہسپٹل میں ایڈمٹ تھی کسی کو فرق نہیں پڑ رہا اگر وہ ان کو دکھ رہا ہوتا ہمارا یہ پروٹسٹ ہماری ہرتال ان کو دکھ رہی ہوتی تو کوئی ریسپونس تو آ جاتا ابھی تک ہمیں کوئی ریسپونس نہیں ملا ان کے طرف سے ابھی پہلے لگا تھا ریومر ہے نیوز میں آیا کہ اس پہ انکوری چل رہی ہے تو دیٹ مینز کہ اگر یہ ریومر ہے اسے ایس آئی میں انکوری چل رہی تھی اس انکوری کو انٹرنلی اس انکوری کو ایکسٹنٹ کر دیا گیا ہے تو جب ہم نے وہ نیوز سنی اس کے بعد ہم جے کے ایسیس بھی گئے تو اگر نہیں ہوتا ریومر تو وہ تو ہمیں کلیر کر سکتے تھے نا کہ یہ ریومر ہے ہم پانچ دن سے یہاں پہ ہے کسی کو فرق نہیں پڑ رہا ہے بھو کے پاس ہے مر رہے ہیں ادھر بیمار ہو رہے ہیں کسی کو فرق نہیں پڑ رہا ڈیلیگیشن گیا تھا میں تھی وہاں پہ میں مجھے اندر نہیں الو کیا گیا تھا ہمارے چار لوگوں کو اندر الو کیا گیا تھا ہم خود چلے گئے تھے ان کے وہاں سے ہمیں کوئی ریسپونس نہیں آئے ایون وہ ہمیں بولتے ہیں کہ یہاں کچھ اوفیشل نہیں ہے بس ایل جی کا ٹویر دیکھو وہ اوفیشل ہے یہ بتائیں کہ فیملی کیا کہتی ہے اس بارے میں کیونکہ پانچ دنوں سے لگا تار آپ اس طرح سڑک پہ ہے تو فیملی کا کیا ریسپونس ہے سر میں کیا ہی بتاؤں وہ بتا دوں کہ تو رونا آتا ہے سر میری ماں میرے گھر پہ میرے پاپا ہیں وہ ڈیوٹیز آتے ہیں میری ماں ان کو فریکچر ہوا ہے وہ پلاسٹر لگا ہوا ہے ان کو وہاں پہ اکیلے چھوڑ کے میں ادھر پانچ دن سے پروٹسٹ کر رہی ہوں لیکن پھر بھی کسی کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے میں جانتی ہوں میں نے کیسے پڑھا ہے کن حالات میں پڑھا ہے اپنے دو سال دیئے ہیں اگر یہ اس اگزام کو کینسل کرنے والے تو لوٹا ہے ہمیں ہمارے دو سال وہ محنت ہم نے جو ہماری فیملیز نے جو سفر کر رہا ہے وہ لوٹا دے ہمیں ہم نہیں پڑھیں گے ہم نہیں پڑھیں گے ہم نہیں پڑھیں گے کوئی فارم فیراؤ میں لوٹا دو ہمارے اپنے تین سال یہی تھا بس کہ اگر اس میں ایک ذرا برابر بھی کچھ بھی ہے اگر میں اگر بول رہا ہوں اگر کچھ بھی ہے نا تو پلیز اس کو باہر کر دیجئے بٹ ہمارے سال نا انصافی نہ کیجئے ہم کچھ بھی نہیں اگر ہم ایسا ہوتا نا ہم یہی پہ ہے پچھلے پانچ دنوں سے ہم یہی پہ ایک بندے کو بھی فون نہیں آیا کچھ آیا کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے کوئی انویسٹیگیشن چاہ رہی ہے ہم نے بولا تھا کہ آپ آ جاؤ ہم نے سب کلیر کر رہا تھا بٹ پھر بھی پتہ نہیں ہم نے ان کو بولا کہ اگر آپ یہ بول رہے ہیں تو پلیز ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کریں ہم اپنے گھر چلے پتہ ہے آج ہمارے جو بندے تھے نا انشاءاللہ دے گا ہمیں امید ہے اپنی ایڈمیسٹریشن سے جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ایکزامز ویڈ ٹرانسپیرنسی انڈ کریڈیبلی سے لیتی جا رہے ہیں وہ ہم تو ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا اور یہ کہہ رہے ہیں فلٹرنگ کا 2012 بوپی سکیام ہوا تھا جس میں مجھتاک احمد پیر کو گرفتار کیا تھا اور بھی کچھ پیرنٹس جب اس پرنٹس سے جو بوپی کا ہوا تھا جب تب فلٹر آؤٹ ہو سکتا ہے تو اس وقت کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو why don't you think so keep like time لگ سکتا ہے تو we are ready for we are ready for ایک مہینہ لگے دو مہینہ لگے even ایک سال لگے but we just want clarification from the higher authorities that list is not going to be a scrap it will be a list as such and we will filter out it all fake sirf mbbs کی medical officers کی post نکلتی ہے thousand per year bds 2008 سے 2008 and it's 2022 گیا کی آپ 8 لاکھ لو 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 تو آپ کو اپنے کلنک ڈالو کہاں ساڈک صاحب ملاب گلی گلی میں کلنک ڈالے here are doctors here are engineers here are scholars everyone is sitting how do you see the employment process for the youth in kashmir what will be your answer it is a fake narrative by the government officials that it's all in transparency and credibility we don't believe in now them ڈالوگوں کا ماننا ہے کہ جو employment کو لے کر policies government کی چل رہی ہیں اس پولیسی سے خوش نہیں ہے ان کا اتنا ہی ماننا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی scam ہے اس کو پیٹر آؤٹ کیا جائے اس پہ investigation لگائی جائے اور اس کے بعد ان سے دو مہنہ ویٹ کرنے کے لیے بھی کہتی ہے اس میں ان کو کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک official statement اگر سامنے آتا ہے یہ اسی وقت اس protest کو call off کریں گے جو مپرورتن چینل ون کے لیے میر عمر شرینگر for advertisements in channel 1 please contact on 700 644 869